اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی تو جی آج سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب کیا ہے تو میری ویڈیوز کو فل ووچ کیا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں لائک نہیں کرتے آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو میری ڈیلی آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے تو پلیز ضرور پہلے لائک کیا کریں ویڈیو کو جب آپ وچ کر رہے ہیں تو لائک پہلے ہی کر دیا کریں اگر آپ بھول جاتے ہیں تو تو آج اس کے بعد میں بنا رہی ہوں تندوری چائے جس کے لیے میں نے ایک مٹی کا برتن لے کے اس کو چولے پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اس کو تقریباً آدھا گھنٹا یہاں پہ ہو گیا ہے گرم ہوتے ہوئے تو یہ وائٹ سے بلیک پہ ویڈ پہ ہو گیا ہے اور اب بلیک ہونے کے بعد دوبارہ مجھے اس کو وائٹ پلی جائے تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے ڈال کے رکھ دیا اس کو میں چاروں طرف پہلٹ پٹ ک全ے کر تیega کرتے ہوں گی کبھی گرم دا گناہ رکھوں گی長 میں لائک سکر اچھے سے گرم یہ بھی پتی franc Experience گرم کی آئچ سے آگے بھول جاتے udعوان میں جاز کو بتلی کر Hero جوٹ ڈالیں تو یہ میری چائے گرتے گرتے یہاں پہ بچی اور ہلکی آنس پہ میں نے اس کو رکھا باتا لیکن یہ دیکھیں جی دونوں طرف در سے پوٹ بھی گرم ہو رہے اور یہاں پہ یہ چائے بھی بہت اچھے سے بائل ہو رہی ہے تو بس ان دونوں کو ہم نے بہت ہی اچھے سے گرم کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پوٹ جو ہے مٹی کا بالکل وائٹ ہو گیا اچھا خاصا گرم ہے تو اب چائے جی میں اس میں ڈالوں گی اور بہت ہی اچھا اور سموکی سا فلیور آئے گا اس کا اور آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی تو اس کو ہم نے اتنا گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے دیکھیں یہ اچھا خاصا گرم تھا ابھی تک بھی یہ کافی دیر ہو گئی ہے ابل کے باہر آتی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو میری یہ ریس ریسپی کیسی لگی اور جی دو دنوں سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی کل میں نے ایک شورٹ ویڈیو بنائی تھی گیسٹ آئے ہوئے تھے میرے گھر لنچ پہ تو بس انہی کا کھانا بنانے میں کافی پیزی تھی میں کوئی ریسپی شیئر نہیں کر سکی بس چھوٹے چھوٹے کلپس تھے تو وہ کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کافی مس کیا میں نے آپ سب لوگوں کو تو جی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت کی رکھئے گا اوکے جی اللہ کے حوالے